صداقت عباسی صاحب کچھ ٹریجیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے وقت آئے تو انسان میں اس پر کنٹرول نہیں ہوتا یہ ٹریجیڈی ایسی ہے جس پر بہتر کوارڈینیشن وقت پر اقتامات کرنے سے ان لوگوں کی جانے بچائی جا سکتی تھی کیوں نہیں ایسا ہوا کیونکہ مجھے اپنی لیونگ میموری میں نہیں یاد کہ مری جاتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی وفات ہو جائے یہ مری ہے سوہ گھنٹہ دور ہے اسلامباد سے ماریہ صاحبہ بہت شکریہ پہلی بات تو یہ اتنا افسوسناک ہے اور اتنا انفورچنیٹ واقعہ ہے کہ اس کے لئے دلائل دینا بڑا مشکل ہے بڑا بوجل دل سے جب وہ ویڈیوز ہم نے دیکھیں تو صبح سویرے سویرے تو بڑی تکلیف دے یہ سارا معاملہ تھا لیکن تھوڑی سے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ یہ مری سے جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ مری اور نتیہ گلی کے درمیان جو روڈ ہے ادھر ہوا ہے مین مری میں نہیں ہوا کلڈنہ سے باریاں کے درمیان یہ وہ روڈ ہے جو نتیہ گلی جاتا ہے اور نتیہ گلی جانے کا اور آنے کا یہی راستہ ہے تو جب یہ یہاں سے چھ بچے بند کیا گیا اسلامباد سے تو اسلامباد سے تو یہ بند ہو گیا لیکن کشمیر کی طرف سے بھی ایک روڈ آتی ہے ایک روڈ پتریٹا کی طرف سے بھی آتی ہے ایک روڈ جو ہے یہ آتی ہے یہ در نتیہ گلی والی سائٹ سے ادھر سے لوگ واپس آ رہے تھے جب یہ کہ وہ پھس گئے تو تین چار فٹ برد جو ہے وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جو درمیانے کا آدمی ہے وہ سینے تک اس میں ڈوب جاتا ہے تو گاڑیوں کا چلنا ناممکن ہو جاتا ہے تو واقعہ یہ ہوا یہ جو خبریں چلی ہیں کہ لوگ ٹھٹر کے مریں ماریا میں سا دن وہاں رہا ہوں آج اور تقریباً چودہ پندرہ کلومیٹر میں نے پیدل چل کے ساری سرکوں کا میں نے معاینہ کیا یہ لوگ جو ہے یہ گاریوں کے اندر ہیٹر چلانے کے ویسے ڈم گھٹنے سے آکسیجن کی کمی سے لوگوں کی بیت ہوئی ہے بکہ لوگوں نے جن لوگوں نے واویلا کیا جو باہر نکلے ان کو مقامی آبادی سے لوگوں نے ہیلپ کر دی لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کیا گیا کیونکہ ہزاروں گاریاں پھسی بھی تھی یہ بدقسمت جو لوگ تھے انہوں نے گاریوں کے اندر ہیٹر چلا لیے اور یہ آہستہ آہستہ اس کے مدھوشی میں اور بعد میں انتی ڈیکس ہوئی ہے میں نے جتنے لوگ ریسکیو والے تھے ان کا بھی انٹرویو کیا ہے میں ان سے بھی بات چیت کی اور جو ایم ایس ہیں ٹی ایچ کیو کے ان سے بھی میں ملا ہوں تو یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ لوگوں نے اندر ہیٹر چلا لیے اور گاری جو کہ کوئی ہلک ہو نہیں سکتی تھی یہ لوگوں کو ہم نے اگاہ بھی کرنا ہے کہ جب برف ہو تو آپ نے گاڑی کے اندر ہیٹر چلا کے سو نہیں جاتے یہ ایک پبلک سرویس میسیج جس کو ہمیں زیادہ بتانا ہے لوگوں کو اور یہ ہم بتائیں گے بھی پروگرام کے آخر میں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے لیکن مجھے ہی بتائیے کہ جو رستے بند نہیں کیے گئے وقت پہ اگر یہ کیے جاتے اس کے علاوہ اگر لوگوں کو روک لیا جاتا بڑی تعداد میں نہ جانے دیں جو پتہ چل رہا ہے وہاں گنجائش نہیں ہے یہ کس نے کرنا تھا پھر کے پی حکومت جو تھی وہاں سے اس نے لوگوں کو نہیں روکا یہ شیخ رشید صاحب اٹمیٹ کر چکے ہیں پنجاب حکومت نے یہاں سے لوگوں کو نہیں روکا یہ پنجاب حکومت اس میں انکوائری کر آ رہی ہے تو یہ حادثے سے بچا جا سکتا تھا یہ فقدان ہے یہ ایک ناہیلی ہے یہ تو مان لے فیلئر تو ہے آپ کا بلکل سوال ٹھیک ہے لیکن پچھلے دس سالوں میں برف باری کا ریکارڈ ہے یہ برف باری نہیں تھی یہ سنو سٹارم ہوا ہے یہ برفانی ایک طوفان آیا ہے جو تھوڑے عرصے میں اتنی زیادہ برف ریض ہو گئی تو ماریہ صاحبہ ٹھیک ہے اس حق تک تو کہ جی چھ بجے کیوں بند نہیں کیا دن کو چار بجے بند کر دیتے لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس طرح خاموشی سے ہوا کہ کہیں سے مدد ہو ہی نہیں سکتی تھی بہت سڑک تنگ ہے اس کا جب دو گاڑیاں رک جائیں تو گاڑیوں کے ہاتھ گھنٹے میں لائن لگ گئی پھر کوئی مشین جا نہیں سکتی تھی اور لوگوں کو نکالنے کے لیے جو جو لوگ باہر نکلے ان کو ریسکیو کر لیا گیا فوج کے لوگ بھی گئے انتظام میں بھی جو کچھ کر سکتی تھی اس حق تک ٹھیک ہے کہ کچھ پری ایمٹی میشیز ہو سکتے تھے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ افسوسناک واقعہ کی وجہ یہ ہوئی کہ جو ہمارے لوگ ہیں جن کو آگا ہی نہیں ہیں کہ وہ اس موسم میں برباری کے دوران انہوں نے گاڑیاں لوکیں پورے پورے اس کو بند کیا اور اندر ہیٹر چلا کے بیٹھ گئے تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ لوگ سردی سے یا لوگوں نے تکلیف ہے اور ایک اور بھی بات تھی کہ جگہ جگہ وہ درخت بھی گرے اور کھمبے بھی گرے لہذا ایکسیس کا مسنا ہو گیا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسود ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر